بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم فیزکس کا آج یونٹ فائی کر رہے ہیں گریویٹیشن اور آج ہم اس میں کریں گے گریویٹیشنل فیلڈ یعنی وہ ایریا جہاں پہ کشش سکل محسوس کی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا نیوٹنز لاف گریویٹیشن the gravitational force between a body of mass m and earth is given by نیوٹنز لاف گریویٹیشن کے مطابق جو gravitational force یا کشش سکل ہے ایک جسم اور of mass m اور earth جو ہے وہ اس فارمولے کے مطابق ہم find out کر سکتے ہیں f is equal to g m of the small mass m of earth divided by r square the weight of our body is due to the gravitational force with which the earth attracts our body. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو کسی بھی جسم کا وزن ہے وہ کشش سکل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کشش سکل وہ قوت ہے جس سے زمین چیزوں کو اپنے سینٹر کی طرف کھیجتی ہے gravitational force is a non contact force کشش سکل ایک ایسی قوت ہے جس کو غیر رابطہ طاقت کہتے ہیں یعنی چھوے بغیر ہم اس طاقت کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں اس کی وصال اس بات سے سمجھتے ہیں the velocity of a body throne goes on decreasing while on return its velocity goes on increasing اگر آپ کوئی object جو ہے وہ پھینکیں اوپر تو جیسے جیسے وہ اوپر جاتا ہے اس کی velocity decrease ہو جاتی ہے اور جیسے ہی پھر وہ وہاں سے واپس زمین کی طرف آتا ہے تو اس کی velocity increase ہوتی جاتی ہے this is due to the gravitational pull of the earth acting on the body whether the body is in contact with the earth or not یہ سارا جو velocity decrease ہوتی ہے یہ gravitational pull یا کشش سکل کی طاقت کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ زمین اس جسم پہ اثر پذیر ہوتی ہے حالانکہ اس کا زمین سے رابطہ رہے نہ رہے وہ force جو دو اجسام کے درمیان رابطے کے بغیر محسوس کی جائے field force کہلاتی ہے مثال کے طور پاس gravitational force یا کشش سکل ہے برکی کشش ہم negative or positive کے درمیان اور مقناطی سی کشش جو ہے اب آپ کو contact force یا رابطہ کی وہ force ہے وہ طاقت جو چھونے سے محسوس ہوتی ہے جیسے ہم کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑ کر پش کرتے ہیں یا پل کرتے ہیں یا جس طرح سے ہم لکھتے ہوئے کلم کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لکھتے ہیں تو یہ ساری examples ہیں جب ہم چھونے سے طاقت محسوس کرتے ہیں A gravitational field is a region where a mass experiences a force due to gravitational attraction gravitational field وہ area ہے جہاں تک ماس کے اوپر کشش سکل اثر پذیر ہوتی ہے اس کو gravitational field کہتے ہیں یعنی زمین کے ادھگرد وہ area جہاں پہ کشش سکل محسوس ہوتی ہے اس کو gravitational field کہتے ہیں پیارے بچوں اسی طرح سورہ الرحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنو انس کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے ایک تو یہ کہ زمین اتنا بڑا گولہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چپٹی ہے ہم اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے کیونکہ ہم چاروں طرف گھوم پھر کے زمین اپنے سینٹر کی طرف کھینجتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے challenge دیا ہے کہ اور اگر زمین سے نکل بھی جاؤ گے تو سلطنت تو اللہ کی ہے تو وہ رب کتنا خود عظیم ہے بڑا ہے اللہ و اکبر تو اس نے جو اپنی کتاب بھیجیا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں لیکن غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں جب ہم اس کے معنی نہیں جانتے تو اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ترجمے سے بھی پڑھیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اس کے اوپر تدبر کریں اس کو عمل کریں اگر آپ نے رب کائنات کا دامن پکڑ لیا تو کس چیز کا غم تو اللہ سے دوستی کریں اللہ کی بھیجوئی کتاب کو ترجمے کے ساتھ آئیں یہ فرض کیا گیا ہے کہ جو گریوٹیشنل فیلڈ ہے وہ زمین کے چاروں طرف پایا جاتا ہے یعنی ہم زمین سے فضاء میں بھی جائیں تو گریوٹیشنل فیلڈ پایا جاتا ہے دا فیلڈ is ڈائریکٹی ٹورڈ دا سینٹر آف دا ارڈ اس جو فیلڈ کی جو ڈائریکشن ہے جو سمت ہے وہ آئرھ کے زمین کے سینٹر کی طرف ہے مرکز کی طرف ہے دا گریوٹیشنل فیلڈ بکم ویکر ویکر ایس وی گو فاردر این فاردر آوے فرام دا ارڈ اگر ہم جو ہے وہ زمین کے سینٹر سے دور جاتے ہیں تو گریوٹیشنل فیلڈ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے ان دا گریوٹیشنل فیلڈ آف دا ارڈ دا گریوٹیشنل فورس پر یونٹ میس is called دا گریوٹیشنل فیلڈ سٹرنث آف دا پر یونٹ میس کے اوپر جو گریوٹیشنل فورس جو ہے وہ ایک کرتی ہے تو اس کو گریوٹیشنل فیلڈ سٹرنث کہتے ہیں جیسے ایسا ہی یونٹ آف گریوٹیشنل فیلڈ سٹرنث is نیوٹن پر کلوگرام یعنی ایک کلوگرام میس کا اگر کوئی object ہے تو اس پہ کتنے فورس جو ہے وہ ہوگی گریوٹیشنل فیلڈ کی تو وہ جو کیلکولیٹ کی گئی ہے وہ اپروکس میٹی ٹین نیوٹن ایک کلوگرام کا میس جو ہے وہ ٹین نیوٹن کی فورس رکھتا ہے گریوٹیشنل فیلڈ سٹرنث اس کی ٹین نیوٹن ہے امیدہ آپ کو سبق خستان دائیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں